دنیا کے سب سے بڑی طاقت سوپر پاور امریکہ کے چار سابق صدور جارج بوش جونئر جارج بوش سینئر بل کلنٹن اور باراک اوباما ان سب نے دو دو بار امریکہ کی صدہ رکھ کی اور سب امریکہ کے طاقتور پریزیڈنٹ رہے یہ سب آج کل کیا کر رہے ہیں اور کس کنڈیشن میں ہیں اور انہوں نے کتنا پیسہ کمایا کتنی جائدادیں بنائیں یاد رکھئے جارج بوش سینئر کا دو آزار اٹھارہ میں انتقال ہوا ذرائع آمدنی صرف اور صرف پینشن تھی جارج بوش جونئر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آج کل بطور ایک کنسلٹن کام کر رہے ہیں دو ہزار سولہ موڈل کی عام سی گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور ان کی اہلیہ لورا بوش اسی کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں بل کلنٹن آج کل بڑی فرموں اور کالجز میں لیکچر دیتے ہیں یعنی لیکچر آ رہے ہیں اور ان کی بیوی امریکی کانگرس میں سینیٹر ہیں آمدنی سے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے ان کا کلنٹن آج کل مالی پریشانیوں کا شکار ہے باراک و ماما آج کل لیکچر آ رہے ہیں ان کی بیوی مشال اوباما ایک کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں اور لوکل ٹرینڈ سے آتی جاتی ہیں اور قرائے کے فلیٹ میں رہائش پذیر ہے اور تو اور ان کی ایک بیٹی ایک کمپنی بطور کیشئر کام کر رہی ہیں یہ کیسی قوم کے افراد ہیں دوستو جو اتنی طاقتور پوزیشن میں رہنے کے بعد بھی نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا سکے دوستو میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ پاکستان میں ہوتے وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ڈی سی کی عام سی پوسٹ پہ ہوتے تو ان کے محلات ہوتے ان کے بچے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ رہے ہوتے نئے سے نئے موڈل کی گاڑی میں وہ اور ان کی فیملی اور بچے گھوم اور جھوم رہے ہوتے مگر یہ بے وکوف امریکہ میں کیوں پیدا ہوئے جہاں ان کے ہوتے ہوئے عوام سکون سے سوتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہمارے حکمران سکون سے سوتے ہیں اور عوام مشکلات زندگی کی بے چہنی میں جھاگ رہے ہوتے ہیں اس لیے میرے سمیت آپ بھی دعا کریں آئیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بے وکوف لوگ ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو جائیں تاکہ ہم بھی عوام ذرا سکون سے نیند گزاریں تو دوستو اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگاؤ تو اس میسیج کو شکر کریں